تراویہ پڑھنا سنت ہے یا فرض؟ سنت تراویہ کی کل کتنی رکعت ہیں؟ آٹھ، دس یا بیس؟ بیس یا تراویہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں مگر کھڑے ہو کر پڑھیں کہ بعض علماء کا اس میں یہ کھول سخت بھی ہے کہ کھڑے کھڑے ہی پڑھنی ہے تراویہ پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ساری کا وقت ختم ہونے تک اگر کسی نے ایک دن تراویہ نہیں پڑھی تو کیا اس کی قضا ہے؟ نہیں صبح صادق ہو گئی تو تراویہ کا ٹائم ختم ہو گیا اب اس کی قضا بھی نہیں ہے تراویہ میں قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے؟ سنت موقعہ علالکفایہ یعنی کہ کچھ لوگوں نے مسجد میں قرآن کریم تراویہ میں ختم کر ریا تو اب یہ کہ سب پر ساکت ہو گیا انہیں معاف ہو گیا کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر سب نے سنت موقعہ چھوڑی تراویہ میں چار رکعتوں کے بعد بیٹھ کر دعا پڑنا کیا ضروری ہے؟ چار رکعت جتنا بیٹھنا مستحب ہے اس کو ترویہہ بولتے ہیں بہار شریعت جلد پہلی بیج نمبر 609 مسئلہ نمبر 13 ہر چار رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھیں پانچویں ترویہہ اور وطر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گراں ہو تو نہ بیٹھیں تو یہ تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھیں اتنی دیر بیٹھیں تھوڑا سا بیٹھتے ہیں نہ بیٹھنے سے تو اچھا ہی ہے کہ بیٹھتے ہیں اس میں جو جائیں پڑھیں نفلیں بھی پڑھ سکتے ہیں تلاوت بھی کر سکتے ہیں اس دوران اور یہ ہمارے جو دعا مشہور ہے تراویہ کی وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کچھ بھی نہ پڑھے بھی الفرض بیٹھا رہے تب بھی گناہ کار نہیں ہے کیا عورتوں پر بھی تراویہ لازم ہے جیہا ان کو بھی عورتوں پر بھی سنتِ محققہ دا ہے تراویہ وہ اپنے گھر میں اب الگ الگ پڑھیں گی کیا مسافر تراویہ پڑھا سکتا ہے پڑھا سکتا ہے امام مدھ کے اگر آہل ہے تو